سپوکسمن ایم بیٹی آج جو بلڈ کیم کیا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے بہترین ریسپونس ہے اور ابھی تک تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ چالو ہو کہ ایک دو گھنٹے میں ہم سوکے خریب میں آگئے ہیں یہ جو تلسمیہ پیشنٹس کے لیے بلڈ کلیکشن کیا جا رہا ہے اور خابل مبارک بات ہے جناب ہمارے افان اللہ خان صاحب اور آج ہمارے درمیان میں جو ہے ایک اور ایک انخلابی شخصیت جو شوشل میڈیا میں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں یعنی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ میں جو کاؤنٹر کیا جاتا ہے بہت بڑا بہت سٹڈی کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تو ہمارے مطین شریف صاحب سینئر کانگریس لیڈر یہاں پر موجود ہے ہمارے افان اللہ خان صاحب تنگ کر کے بیچاروں کو بلائے حالانکہ آج آپ کے کاما ریڈی میں ایک بڑا پروگرام ہے اور کئی ذمہ داریاں آئیں آپ پہ اس کے بعد جو ٹائم نکال کر آئے تو ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس بلڈ کیم کے بارے میں آویرنیس میں آپ ہمارا تاؤن کریں السلام علیکم ہم آج جناب افان اللہ خان صاحب کی طرف سے جو ملک پیٹ میں بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا ہے یہ ایک تاریخ ساز کام کیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے اور جبکہ آج ہمارے اس ملک میں لوگ ایک کچھ مخصوص لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں ویسے وقت افان اللہ خان صاحب ایک ایسا میسیج دے رہے ہیں کہ ہم جب ضرورت پڑتی ہے انسانوں کو تو ہم اپنا خون بھی دے سکتے ہیں خون دے کر ہم انسانوں کی نہ کہ مسلمانوں کی بلکہ انسانوں کی جان بچانے کے لیے صبح سے آگے ہم آنے والی قوم ہیں یہ ایک میسیج افان اللہ خان صاحب کی طرف سے جا رہا ہے پبلک میں پورے شہر حیدر آباد میں تو اور ایک بہت اہم بات میں بولتے ہوئے اپنے بات کو ختم کروں گا جو امان اللہ خان صاحب کی جو شخصیت تھی اس شخصیت کی جھلک میں کو الحمدللہ افان اللہ خان صاحب میں نظر آ رہی ہے یہ عمر سے ان کے پاس ایک خوم کا جذبہ یہ ایک بہت خابل تعریف کام ہے تو میں تمام اور بھی لوگوں سے جہاں تک لوگوں کو میسیج پہنچ رہا کوشش کیجئے شام تک بھی آ کے اس ڈونیشن کیمپ کو کامیاب کرنے کی شکریہ خدا حافظ ہمارے درمیان ایک اور ایک شخصیت جناب علیم بھائی صاحب جو اس سوسائٹی کے نائب صدر ہے شاید جوائنٹ سیکریٹری ہے ماف کرنا تو آپ کا پوراں علیم بیک علیم بیک جوائنٹ سیکریٹری تلسمیہ سکل سیل سوسائٹی تقریباً علیم بیک کا اور ہمارا جو ہے گھریلو تعلقات ہے غازی ملت محروم امان اللہ خان صاحب جب بھی کندی گل گیٹ سے گزرتے تو بغیر علیم بھائی کے گھرکنے رکے گاڑی آگے نہیں بڑھتی تھی اور آپ جو ہے میرے والد کی گاڑی میں بیٹھ کے پھرتے تھے تو آج سے نائنٹی ٹری نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری نائنٹی فور کی بات بول رہا ہوں بھائی علیم بھائی وہ دور میں غازی ملت کے سامنے یہ تلسمیہ پیشنٹس کے بارے میں بات کرتے تھے تو کل بھی میری جب ملاقہ تھی تو علیم بھائی کیا ذکر آ رہا تھا تلسمیہ پیشنٹس کے لیے جو ہے خاموش خدمت کرنے والی شخصیت علیم بھائی آج ہمارے درمیان ہے یہ تو میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کیمپ میں یہ کیا آویرنیس ہے یہ خون کس لیے لیتے درہا اس بارے میں بھی ایک دو اسلام علیکم الحمدللہ آج کا کیمپ بہت بہت زبردست کیمپ ہوا ہے اور اس میں آویرنیس زیادہ کیا گیا ہے اور افان یوت لیڈر ایم بی ٹی ہے جو اس سے پہلے بھی آ کر پرسنل سوسائٹی کی وزیٹ کر کر کئی بار آ کے وزیٹ کر کے تین چار بار ان کے فرنڈز کے ساتھ میں بلڈ ڈونیٹ کی ہے انہوں خود اور ابو ایمل صاحب کے ان کے فرزن ان کے دوست ہے خاص دوست ہے انہوں بھی بلڈ دے چکے ہیں یہاں پر ابو ایمل صاحب بھی ہمیشہ تھالسی میں بچوں کے لیے آگے بڑھ کر کبھی بھی زورت پڑی ازلا میں بھی ہیدر آباد میں بھی بلڈ کی کمی کی فیل وقت کمی الحمدللہ ابو ایمل کی طرف ابو ایمل صاحب کی طرف سے کمی نہیں ہے آپ امجد اللہ صاحب بھی کبھی بھی زورت پڑی فون کرے تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ بندوبست کرتے ہیں ڈونرز کے لیے انتظام کرتے ہیں میں تمام ڈونر کا آرگنیز میں اس سوسائٹی پچیس پہ سال چل رہا میں پچیس پہ سال چل رہا پانڈر ممبر ہوں پانڈر ممبر ہوں اسی لیے پانڈر ممبر ہوں میرے دو لڑکیاں تھالسیمیاں ہیں بچپن سے تین مہینے کی جب سے جب آتے ہیں بیس بچوں سے تھالسیمیاں خائیں بیس پچیس سال پہلے ذکر کرتے تھے پچیس سال ہوا ہے تھالسیمیاں سوسائٹی داخل ہو کے پچیس پہ سال اس کو سات اکٹوبر کو منعا جا رہا ہے سنڈرل گورنمنٹ کی ہیلز مینسٹر یہاں آ رہے ہیں آگویندرہ کالنی میں شلپا ویدی کا میں بڑا کیمپ بڑا آرگنیزر میشی ہے تمام میڈیا پرسنس کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے جو اس کے لیے اویرنس کے لیے آگے بڑھتے ہیں جزاک اللہ خیر صاحب ہمارے ساتھ میں محمد مشتاق صاحب بہت دور سے آئے ہیں آپ تقریباً دو استحباب کے ساتھ آئے ہیں یہ کیمپ میں ان کا بھی ویلکم کیا جاتا ہے